موسیقی 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 بھارت جیسے کرشی پردھان دیش میں ان دنوں کسانوں کی حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے آج کسان نہ صرف موسم کی مار جھیل رہے ہیں بلکہ گھڑتے بوجل کی سمسیہ، اچھتی یوزناؤں کا بھاو، بڑھتے رن کا بوچ، بیج خاد مافیا اور سرکاروں کو پکشاپون رویے نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے شاید یہی کارن ہے کہ پردیش میں کسانوں کی آتمتیاؤں کی خبریں آتی رہتی ہیں اتنا ہی نہیں جو یوزنائے کسانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کا پورا لاب کسانوں کو نہیں مل پاتا یہ بہت دکھت اور شرمناک ہے کہ جو کسان پردیش کو بھرپیٹ بھوجن کراتا ہے اسے خود کے لیے دو جون کی روٹی جھٹانا بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس معاملے میں اترپردیش کی استثیتی چنتہ میں ڈالنے والی ہے یہ پردیش آج کیند سرکار اور راج سرکار دونوں کی بیرخی کا سامنا کر رہا ہے مندل کھن میں سوکھے کی استثیتی آج سب جانتے ہیں بھارت میں ہر بریوار کے گھر میں چاہے ایک بیگا ہی سہی لیکن کھیتی کی زمین لگ بھگ ہر کسی کے گھر میں مل جائے گی بے شک وہ زمین انہوں نے اپنے کسی رشتدار کو بٹائی پر کھیتی کے لیے دی دی ہو ایسے میں کشری پدھان اس دیش میں ہمیشہ سے ایک ہی سوال پوچھا جاتا رہا ہے کہ دیش میں کسانوں کی حالت خراب کیوں ہے جبکہ ہرت کرانتی سے دیش ان سمپن ہو چکا ہے جو دیش کبھی ویدیشوں سے ان منگاتا تھا اب وہ کئی گریب دیشوں کی جنتہ کا پیٹ بھر رہا ہے لیکن اگر پچھلے قریب چالیس سالوں کی بات کریں تو چالیس سالوں سے پوچھے جا رہا ہے اس سوال کا جواب ایک ہی ملتا ہے کہ کسانوں کو اتباداً بڑھانا چاہیے انیس سو تیرالیس میں بیٹش راج کے دوران بھارت کے پروتر راجیوں میں ان کی کمی اور بھوک کی وجہ سے چالیس لاکھ لوگ مر گئے اس کے بعد جس دیش میں دنیا کے سب سے ادر کسان ہوں یعنی بھارت میں وہاں انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر انیس سو ستتر کے بیج ہرت کرانتی آئے اور دیش میں ان کی کمی ختم ہو گئے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ ان پیدا کرنے والا کسان آج بھی اس دیش میں بھوکہ مر رہا ہے آخر کیوں کیوں اس کی فصلوں کا سہیدہ مارکٹ میں نہیں مل پاتا کیوں اکثر اس کو اپنی لاغت بھی نکال پانا مشکل ہو جاتا ہے جاہر سی بات ہے کہ یہ دی پیداوار میں بڑھو تریک اور سمردی کا ایک مانک بنائیں تو پنجاب میں کسانوں کی آتمہتیہ کا کوئی بھی کارن نظر نہیں آتا دراصل آرث و شاشتری یہ ماننے کو تیار نہیں ہے جیدہ ذمہ دار ہے انیس سو ستر میں گیہوں کو خرید مولے چھہتر روپے پرتی کوئنٹل تھا دوہزار پندرہ میں گیہوں کے لیے نیونتم سمرتن مولے چودہ سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل رہ گیا گیا پچھلے پینتالیس سالوں میں اس میں انیس کنا بڑھو تری ہوئی اور اب اسی کال میں دوسرے شیطروں کے آئے وردی کے آنک رہ دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں گے سرکاری کرمچیروں کے ویتن میں ایک سو بیس سے ایک سو پچاس گناہ بڑھو تری ہوئی کالج وشفیو دیالوں کے سکشکوں کے ویتن میں ایک سو پچاس سے ایک سو ستر گناہ بڑھو تری ہوئی اسکولی سکشکوں کا ویتن تو دو سو اسی سے تین سو بیس گناہ بڑھا دیا گیا ساتھویں ویتن آئیوگ میں ایک چپراسی کا ویتن پرتی مہینے اٹھارہ ہزار روپے تیئے کیا گیا ہے ایسے سمجھ جب ٹھیکہ مزدور کی ماسک مزدوری دس روپے تیئے کی گئی ہے اور ہریانہ جیسے راج بیروجگاری واؤں کو نو ہزار روپے ماسک بھتا دینے کا ارادہ جتا رہے ہیں تب پنجاب کے کسانوں کے عوصت ماسک آئے بہت ہی کم نظر آتی ہے دوہزہ سولہ میں جب دیش کے ادھکتر پرانت سوکھا گرست گوشت کیے جا چکے تھے تب بھی کیندر کسانوں کے پتی آنکھ مون کر بیٹھا تھا کیندر سرکار کے سوکھے رویے کو دیکھ کر سپریم کورٹ نے بھی اس کی جم کر کلاس لگائی تھی شیشت عدالت کا کہنا تھا کہ سوکھے کے قارن ایک بڑی آبادی پریشانی جھیل رہی ہے اور کیندر سرکار ان کی اور نظر انعیت نہیں کر رہی ہے دیش کی کل آبادی کا ایک تیہائی حصہ ہر بار سوکھے کا سنکر جھیلتا ہے اترپردیش، مدرپردیش، آندرپردیش، تیلنگانہ، مہراشتھ، کرناٹک، گجرات، اوڑیسا، جھارکھنڈ، بیہار سمیت کئی راجیوں میں سوکھا ہے ایسے میں جب عام آدمی پانی کی مار چھیل رہا ہے تو کسانوں کو کھیتی کے لیے پانی کہاں سے مل پائے گا کیندر اور راج سرکاروں دوارہ جلس انڈرکشن کے مورچے پرودہ سینتہ کے قارن دوہزا سولہ میں کسانوں نے اپنے کھیت دیری سے جوتے اتنا ہی نہیں کم بارش کی وجہ سے دیش بھر میں فصل کی پیداوار میں کافی گراوٹ ہوئی دوہزا پندرہ میں آج اتبادن پانچ فیس تھی گر کر پچیس دشملہ دو کروڑ ٹن رہا تھا جبکہ دال کی پیداوار پانچ سال کے نچلے استر پر آ گئی ایک رپورٹ کے مطابق گھاٹے کا سولہ ہونے کی وجہ سے ہر روز دھائی ہزار کسان کھیتی چھوڑ رہے ہیں اور ہر دن کئی درجنوں کسان موت کو گلے لگا رہے ہیں انسی آرمی کے پچھلے پاس سالوں کے آنکڑوں کے مطابق دوہزا نو میں سترہ ہزار دوہزا دس میں پندرہ ہزار دوہزا گیارہ میں چودہ ہزار دوہزا بارہ میں تیرہ ہزار اور دوہزا تیرہ میں گیارہ ہزار سے زیادہ کسانوں نے کھیتی باری سے جوڑی تمام پریشانیوں کے چلتے موت کو گلے لگا لیا یہ بہت دکھ کی باعث ہے کہ جس دیش میں ستر پردیشت لوگ کھیتی پر نربر ہیں وہاں کسانوں کی ایسی حالت ہوتی جا رہی ہے اب جب سوکھے کے روپ میں ایک وکرال سمسیا دیش کے سامنے ہے تو ہمیں اس کے استھائی سمدھان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا جب سوکھا ہمارے دیش میں ایک سالانہ تراثدی بن گیا ہے تو کیا اس کا استھائی سمدھان نکالنا راشتری پر ارثمتاؤں میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے کسان اور کسانی ہماری ارثویوستہ کے مجبوط استمبھ ہیں ان استمبھوں کو کمزور کر کے کیا ہم اپنی ارثویوستہ کو مجبوط رکھ پائیں گے بلکل نہیں یہاں سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف کسانوں کی بد ترستیتی انہیں کو پروابط نہیں کرتی بلکہ اس کا بیاپک پرواب دیش کے ارثویوستہ پر بھی پڑتا ہے کیا کہتے ہیں آنکڑے انیس سو پنچانوے سے دوہزار دس تک دو لاکھ چھپن ہزار نو سو ارنچاس کسانوں نے آت پھتیا کی انیس سو سنتانوے سے دوہزار تین کے بھی چو ستن سولہ ہزار کسانوں نے ہر سال آت پھتیا کی آزادی سے پہلے ہمارے آنکھ خیتی سے جڑے کئی کٹی ردیوک تھے جیسے پشوپالن کپڑا بنانا کولو سے تیل نکالنا اور بھی کئی تھے کہاں کہاں تک آپ کو بتایا جائے سب سے پہلے انگریجوں نے ان سب کو نشٹ کیا جو گاؤں آتم نربھر تھے وہ اب شہروں پر آشرت ہو گئے ہیں گاندی جی سوچتے تھے کہ گاؤں کو آتم نربھر بنائے جائے وکاس اپنے آپ ہو جائے گا ان کی افدھارنا کو خطپ کر دیا گیا اسی کا نتیجہ آج ہم سب کے سامنے ہیں یادی کسی سال عطی ورشتی سوکھے کی مار سے فصل چوپٹ ہوتی تھی تب یہ کوٹی ردیوگ ہمیں سہارا دیتے تھے لیکن آج یہ بھی چوپٹ ہے ہمیں انہیں بھی پونرجیویت کرنے کی ضرورت ہے وکاس کا موڈل کوئی بھی اپنے آپ میں برا نہیں ہوتا صرف اس کی اچھائیوں کو گرہن کرنے کی ضرورت ہے حیرانی کی بات ہے کہ آج کی ہماری یوہ پیڑھی باجرا کو دو کٹکی جیسے اناجوں کو پہچانتی تک نہیں ہے آج کی یوگ میں کوئی بھی دیش پون روپ سے ہر شیطر میں آتم نربھر نہیں ہو سکتا کسی بھی روپ میں اسے مدد کی آویشکتہ ہوتی ہے ویدیشی کمپنیوں کو نیویش کیلئے آمنتیت کریں لیکن دیشت پہلے ہو حالانکہ ویدیشی نیویش ٹیکنولوجی سے آج ہم دیش کی 125 کروڑ جنتہ کا پیڑ بھر رہے ہیں جو 50 سال پرانے سادھنوں سے سمبب نہیں تھا اور انت میں جنتہ اور شاشکورگ جھوٹی شان، تیاغ، انوچت خرچ میں کٹوٹی کر کے بچت کی پرورتی اپنائے جو پراکردی کا اپدہ کے سماعے کام آ سکے ایسی کئی طرح کی یہ اوزنائے سرکار نے بنائی ہیں یدی بھارت کا ہر ایک ناغرک سنکلپ کر لے تو بھارت کو پھر سے سونے کی چڑیا بنانے سے کوئی نہیں روک پائے گا لیکن جائز سوالات سماچہ ٹوڑی یہ پوچھ رہا ہے کہ آخرکار کسانوں کی حالت کو کیسے سدھارا جائے گا اور کسانوں کے پلائن کو کیسے روکا جائے گا دیش میں کرشی کا اسطر کیسے بڑھائے جائے گا کیسے ہر وار پر دورے سوکے سے نپٹا جائے گا کیسے کسانوں کی آدمتیاوں کو روکا جائے گا اسپیشل ڈیسک سماچہ ٹوڑی تو اسے ریپورٹ کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے آج اتر پردیش میں دیش میں کسانوں کی اسطحیق پورے طریقے سے بدحال ہے تمام سنگڑنہ جو کسانوں کے حتوں کے لئے کام پر رہے ہیں سرکار کی طرف سے تمام پریاد کاری حضرائیں بھی لائی جاتے رہی ہیں لیکن آج بھی کسانوں بھی حالت کا مویش وہی ہے اس دیش میں جو پہلے ہوا کرتی تھی پہلے اس طرح کچھ کم تھا لیکن آج اس طرح تیزی سے گر رہا ہے کہ ہم جاننے کی بھی کوشش کریں گے اس بات کو کہ کسان کتنے کسان ہر بار کھیتی چھوڑ رہے ہیں اور کھیتی چھوڑنے کا ریزن کیا ہے کسان آدمتیا کیوں کر رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے ہمارے ساتھ مہمان جھوڑیں گے اسٹوڈیو سے سمجھ آدھی پائٹی سے رم سنگھ گرچر ہمارے ساتھ جھوڑیں گے آجو کبالیاں کسان دیتا ہمارے ساتھ جھوڑیں گے اور راکیش وٹکیت بھاکیو کے راشتری پر وقت ہمارے ساتھ اسے ڈیبیٹ پر جھوڑیں گے آپ تینوں مہمانوں کا مستوانت کروں گے سب سے پہلے آپ کے پاس ہمارے راکیش طاہب آپ بھارتے کسان یونین نے کافی سمجھ سے کسانوں کے ہیتوں کی بات کر رہی ہے کسانوں کے مطب کو لے کر آپ ملن بھی کرتے آئے ہیں لگتا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کسانوں کی بدحالی کے لیے آپ کو کس سے ذمہ دار مانتے ہیں کسانوں کی جو بدحالی ہے اس کے لیے تو سرکاروں کی پولیسی ذمہ دار ہیں اس طرح کی پولیسی دیس میں نہیں ہیں جس سے کسان خوشحال رہ سکے آج مہنگائی بہت چرم سیما پہ ہیں ہم پسلوں کا جہاں تک ریٹ کا سوال ہے جتنی ہم پسل بیچتے ہیں جب باجار ہم کرتے ہیں تو آج حالات زیادہ خراب ہے اس میں کوئی چیز آتی نہیں تو اسی لیے کسانوں کی حالات خراب ہے ہم نے پردھان منتر جی کو کہا ہے کہ اگری کلچر نیشنل پولیسی دیس میں لگو ہو جس سے اور یہ پوری پچیس سال کی پولیسی بنے جس بھی پارٹی کی سرکار آب ہے اس پولیسی پہ کام کرے جب تک وہ پولیسی دیس میں نہیں بنے گی کسان کی حالات خرابی ہوتی جائیں اگر ہم آکڑوں کی بات کر رہے تو 1995 سے 2010 تک یعنی کی 15 سال کے دران 2,56,000 سے زیادہ کسانوں نے آدمتیا کی اس کے پیچھے کا پیونہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہی یوزنائے نہیں بن پانا یا کرز تلے دب جانا کیونکہ سمجھے ہیں کسان کے سامنے ایک نہیں ہیں سہتار ایک سمجھے کا سمجھان کرتی تو اور تمام سمجھے آکھڑی ہوتی ہیں کیسے کس کو ذمہ دار مانتے ہیں پولیسی بنانی پڑے گی اس کے لئے اور یہ آکڑے جو آپ نے بتایا آدمتیا کے یہ آکڑے وہ ہیں جن کسانوں کے نام جمین تھی جن کا پی ایم ہوا آکڑے اس سے بھی جادہ ہے اس سے بھی خطرناک ہیں جتنی بھی گاؤں میں آدمتیا ہے سوسائیڈ ہو رہا ہے وہ قریب 14 لاکھ کے آس پاس کہ وہ آکڑے پار کرتا ہے جن کسانوں کے نام جمین نہیں ہے جو کھیت میں کام کرتے ہیں جو محلائی آدمتیا کر رہی ہے وہ پون روپ سے ریجن وہ ہے کہ ان کے پاس میں پیسہ نہیں ہے حالات بہت زیادہ خراب ہے سرکاروں کی سوچ نہیں ہے جیسے ابھی لیٹیسٹ کامو دھارن دے کسان کا پسو چوری ہو جائے کسان کے کھیت میں نقصان ہو جائے اس کو پولیسی پرساسن چوری نہیں مانتا یہ بہت خطرناک آکڑے ہیں جو سامنے آپ پیس کر جا رہے ہیں جب تک سرکاریں دھیان نہیں دے گی اور جب تک نیشنل ایگری کلچر پولیسی دیش میں لاغو نہیں ہوگی جب تک اس دیش کا بھلا نہیں ہو سکتا کسان کا بھلا نہیں ہو سکتا اور بہت تیجی سے گاؤں چھوڑ کے لوگ سہروں کی طرف پلان ہوں گے یہ بہت بڑا آنکھڑا ہے جب تک سرک پلین جی آپ کے پاس آنگا میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسانوں پر ہم بات کریں تو لوگ جو آنکھڑوں کی بات کریں تو ایک دن میں ڈھائی ہزار سے زیادہ کسان کھیتی سے موہ مور رہے ہیں کھیتی چھوڑ رہے ہیں ایک دنے ایسا آ جائے گا کہ انداتہ ہی نہیں رہے گا جو دیش ہمیں سے کشی پر نربان رہتا تھا جو دیش کس جستدی میں جا رہا ہے جس کو سرکار کے پروٹکسن کی ہو سکتا ہے لیکن آجادی کے اتنے سال بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو سرکار کی طرف سے پروٹکسن ملنی چاہیے کھیتی اور کسان کو وہ نہیں ملیے حالیکی ان سالوں میں بہت سارے کام ہوئے ہیں بہت ساری پولیسی چینج بھی ہوئے لیکن جیسے ویٹکیس صاحب نے بھی کہا کہ کوئی راستی اسطر پر کوئی ایک ایسی پولیسی نہیں بنی جو کسان کی جوکھن کو کم کر سکتا ہو جو کسان کی رشتہ کے قرن جوکھن ہوتا ہے اس کو کم کر سکتا ہو تو یہی دور بھاگیر نکل جی اور اسی لیے آرٹھک قرن سبشاڑ آتمتہ میں چاہے وہ ڈپریسن ہم اس کو کہلو لیکن اس کے پیچھے کہیں نہیں کہ آرٹھک قرن جڑاوہ رہتا ہے اور اس آرٹھک قرن کے وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر جو جن کے نام جمین ہے وہ کسان لیکن جو کھیتی سے جڑے ہوئے ہیں جو وہ بھی ایک طرح سے کسانی ہے وہ بھی بہت بڑے پیمانے پارک مرتے کر رہے ہیں کیونکہ جب فارمرز کوئی پروفیٹیبل اس کو نہیں ہوگا کوئی بھی اس کی کروپس کا تو جو اس کی ساتھ میں جڑے ہوئے لوگوں کو بھی بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ہو سکتا بلکل بنیادی سوال یہی ہے کہ کسانوں کے لیے یہ عزناوں کے نام پر بہت پیسہ بہایا جاتا ہے اندداتاؤں کی کچھوحالی کے لیے بہت تمام اعلان کیا جاتے ہیں علم سنگ جی آپ کے پاس سمجھا دی پارٹی سے مرسات علم سنگ جی موجود ہے سٹوڈیو میں علم سنگ جی آپ کی سرکار تھی بات سال سے اگر ہم کسانوں کی بدحالی کی بات کریں تو گندل خرم میں ہم لوگوں نے بہت بلے حالات دیکھ رہے تھے گندل خرم میں کسان کس طریقے سے پلائن کر رہے تھے کس طریقے سے کسانوں کی ستھی بہتر تھی ہاتھ بھتیا کر رہے تھے دیکھیں آج کسان کسان انداتا ہے کسان کے بینہ کوئی بھی ورگ اگر کسان کے کھیت میں نہیں ہوگے گا تو اور جو لوگیں بھوکے مریں گے کسان کو انداتا کہا گیا ہے اور جو آج یہ شتی ہو رہی ہے اس میں ہمارے ٹکیش صاحب نے بھی کہا شوک بھائی نے بھی کہا یہ واسطہ میں نیشنل پولیسی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہو پائی جس سے کسان کے سامنے آج جو دکت ہے کسان خوشحال نہیں ہو پائا نیشنل پولیسی کسان ہتکی نہیں بنی آج تک اور جس کاران آج کسان جہاں تک اترپردیس سرکار کی بات ہے جب سے دوزار بارے میں اترپردیس سرکار آئی انہوں نے کسانوں کے لئے بہت کچھ کیا آپ دیکھئے کسان کے لئے پانی پھری کیا سرکار بنتے ہی کسانوں کے لئے پانی مفت سچائی کا جو سچائی سچائی وہ سرکاری ٹوویلے تھی ان کا پانی تھا تو مفت کیا کسانوں کا بھوی مکاس بینک کا جو کرد تھا سرکار بنتے ہی پچاس جار رفعہ ان کا خرج معاف کیا کسان کے لئے کسان یوجنا بنائی کسان کے لئے آپ دیکھئے اگر کسان کا پسو بھی بیمار ہے کسان کے پسو کے لئے بھی ڈاکٹر ابلود کرانے کے لئے آپ کو توکنا چاہوں گا ایسے بیچ میں آپ نے بہت ساری باتیں پہلی لی کسانوں کے لئے یہ اس نے بنائی دوہ در بارہ ون سرکار آئی ایک گلیاری سوال میں آپ سے جانا چاہوں گا پانچ سال آپ کی سرکار اترپردیش میں نہیں اب تو خیر چلاؤ کا وقت ہے پانچ سال کے دوران اگر ہم بات کریں ہر سال کی ہر سال سوخہ پڑتا ہے اترپردیش میں ہر سال بدھاری جھیلتا ہے اس سال کی جو بدھاری پر اگر ہم بات کر تو اس سال بدھاری بہت جاتا تھی میں یہ جانا چاہوں گا جائز سوال ہے کہ پانچ سال کے دوران آپ کو کبھی بھی ایک بار نہیں دکھائی دیا پہلے سال آپ نے آپ بتا دیکھی کسان کے ساتھ آپ نے کہا جی ہم اچھے سا طریقے سے کام کریں گے بوجر کے لئے بھی کام کریں گے لیکن اگلے سال دیکھی ہوگی پھر تیسے سال دیکھی ہوگی پھر چودے سال دیکھی ہوگی پھر پانچ سال آپ نے دیکھی اور اس کے بعد تو تدریش میں ہر سال میں کسان پرائن کر رہا ہے لگا تھا دیکھے صاحب سرکار نے کسان کو تین چیز کی سب زیادہ آپ سکتا ہوتی ہے پانی بجلی اور پانی بجلی ان کو مریہ کرائی گئی ان کو کسانوں کو لیے جن پر آواز بھی نہیں تھا ان کے لئے آواز کیوئے اس میں چاہے وہ کسان مجدور کسان تھا ہر کے لئے وہ کرائی گئی لیکن کسان کچھ لوگ اپنی وجہ سے بھی بینکوں کی وجہ سے گڑ بڑ ہوئی بینکوں نے بینا سوچے سمجھے بینا جان کاری کیے کہ وہ کرج بھی واپس دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے کسی لالت میں آ کر ان کو کرج دیا اور جس کے کارن میں کسانوں نے آتما ہتیا کی کرج میں چکا نہیں سکتے تھے یہ پہلے ہی دیکھ لیتے کہ یہ واسطہ میں یہ کرج واپسی بھی کر سکتے ہیں کرج اسی انپات میں دینا چاہیے تھا تو اس میں کہیں نہ کہیں لینک والوں کی بچوں میں آئیے علم سنجی آپ کی بات سے مساہباتوں کے ابھی کرج واپسے نہیں ہوپا راکیش جی آپ کے پاس ہمگا میں آپ سے جانا چاہوں گا دے وہ کسانوں کو پتا ہوتا ہے سرکاروں کو بھی اس بات کا پتا ہوتا ہے کہ کسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا سب کچھ بہت کچھ پرکرٹی کو پر بھی نربھر کرتا ہے بھارش تہی سے نہیں ہوئی سمیں پر نہیں ہوئی تو کسان کو نقصان ہوتا ہے ایسے میں کیا سرکاروں کو ایسی کوئی یوزنہ نہیں برانی چاہیے جو کسانوں کے حتم میں لائے ہمانی جیو برشہ جادہ ہوئے کسان کی فصل برباد ہوئے تو اس محبزہ سہی سے ملا جائے یا اس کے کچھ اور انتظامات کے جانے تو ڈیڈ ڈیڈ سر روپے کے چیک پچھتر پچھتر روپے چیک پٹتو ہوئے دیکھے تھے دیکھو حالات ساری وہ یہ ہے کہ پولیسی نہیں ہے جتنا بینکوں سے لون مل رہا ہے اتنا کسانوں کو پون روپ سے سب سےڑھی ہر سال ملنی چاہیے آج کسان لون لے کے اپنے گھر کے خرچے چلا رہا ہے اور دیش میں دس سال کسی سیپ پہ دس سال کسانوں نے اپنے گھر کے خرچے چلا لیے اب وہ لیمیٹ بھی پون روپ سے پار ہوگی اب آنے والے ٹائم پہ آتھ مستعیں بڑھے گی اور دکت کسان کے سامنے بہت آئے گی بینکوں کا لون آئے گا اب لگتا تھا کہ سرکار آئی اور جتنا بھی کر جائے وہ پونڈ روپ سے رائٹ آف ہوگا ایک طرف سے کرجہ ماب ہو جائے گا وہ بھی حالات نہیں ہے یہ حالات اور زیادہ بہتر دیش میں ہوں گے جب تک پولیس ہی نہیں بنے گی پونڈ روپ سے کرجہ ختم نہیں ہوگا آگے کرجہ نہ ہو اس کی ویبستہ نہیں ہوگی یہ پلان بھی جاری رہے گا آتمہچہوں کا گراب بھی بڑھے گا کیونکہ جس ٹائم پہ ہم آن آج بیچتے ہیں اپنا جب مارکٹ کرنے جاتے ہیں تو اس کا سامان نہیں آتا بہتا انیس سو سٹھ سٹھ میں سننے کا بہاؤ دوستو روپیہ تولہ تھا یہوں کا ریٹس شنٹر روپیہ کونٹرل تھا جو ٹیچر تھا پرائیمری کا اس کی سیلری ستر روپیہ تھی تو جس حساب سے پرائیمری کے ماسٹر کی سیلری بڑھی ہے ساتوہ ویتانایوگ لگ چکا ہے کسان کیا پہلی ایک ریپورٹ تھی سوامی ناتنگی وہ بھی دیش میں لگو نہیں ہوئی تو یہ انیہیں ہیں کسان کے ساتھ میں جب تک اسی سپیر سے مارکٹ کے اس سے ہم نہیں جوڑے گے مارکٹ سے کسانوں کو تو یہ حالات بڑی رہے گی اور دیش میں کرسی بھیاپار نہیں ہے ایگری کلچر دیش میں یہاں کا کلچر ہے جس میں ستر پرسنٹ لوگ جس پر نیر بھر ہے یہ ہندوستان کا کلچر ہے یہاں پہ آپ اس کلچر کو اگر ڈسٹب کر دوگے اتنے لوگوں کو آپ نوپری نہیں دے سکتے اس کو پورا سسٹم گاؤں میں دینا پڑے گا اس مول انڈسٹری دینی پڑے گی ان کو پونڈ روپ سے بھیاپار دینے پڑے گی سڑکے دینی پڑے گی اور جو یو جنائے سرکار کاغ جوپا بناتی سکتے ہیں اس کو پونڈ روپ سے دھرا طلب پہ دیکھ آنا ہے اگر ہم ہم انیس سو ستر میں دیکھیں تو انیس سو ستر میں گیوں کا خارید مولیت سیتر روپے پتی کونٹر تھا ورد دوہزار پندرہ میں گیوں کا نیونترم سمرتن مولیت چودہ سو پچاس رو پرتی پڑے گھنڈر ہویا اس کا مولا پینت آلیس سالوں میں انیس پردیشت بڑھو تری ہوئی لیکن وہیں اگر ہم دوسری آپ کے دیکھیں سرکاری گرمچاروں کی ویتر نگردی ایک سو بیس سو پچاس دیکھیں مطلب ایک طرف انیس پتیشت اور ایک طرف آپ کے ایک سو بیس سے ایک سو پچاس پتیشت کتنا بڑا ڈیفرینس ہے اگر ہم ستر پتیشت آبادی کی بات کرتے ہیں کرشی کو لے کر تو ایسے میں بہت بڑا انیائے ہو رہا ہے کسان ہو ساتھ دیکھیں نکل جی ڈاکٹر سوامی ناثن کی ریپورٹ دو جار چھے ماہی تھی اور انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ جو کرشی اوپا جہاں اس میں لاغت میں فیفٹی پرسنٹ زور کے کسان کا لاغکاری ملت ہے کرتا اس سے پہلی پور کی جو کینسرکار تھی اس نے پھر ایک خود ڈاکمیٹر کی ایک گھٹیت کر دی اس کام کے لیے اس میں ہریانے کے چیم میریسٹر اور انیک راجو کے چیم میریسٹر کے ساتھ میں انہوں نے کر دی انہوں نے یہ پھر سیڈ ڈاکٹر سوامی ناثن کی ریپورٹ کو یہ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ریٹ اوپ انٹریسٹ کم کرو جو لو نے کسان کا جام آج تین پرسنٹ پہ ہے تین لاکھ روپے تک اس کو بڑھاؤ کے پانچ لاکھ روپے تک جائے تین پرسنٹ کی جائے یا دو پرسنٹ کیا جائے یا جو لگو کسان ہیں ان کے لیے جیرو پرسنٹ پہ کیا جائے اور جو فصلوں کا جو نونٹرم سمرتھر ملے سرکار تینک کرتی ہے اس کو لاغت میں لاغکاری ملے دوڑ کے کیا جائے لیکن نکل جی سمسورہ تو بھاگ گئی ہے کہ اس سمبند میں جب ایک فارمس کی پی آئی آل سپریم کورٹ میں گئی پچھلی سرکار کا رویہ بھی یہی رہا ورطمان سرکار کا بھی رویہ یہی رہا کہ فلال بھارت سرکار جو دو درجہ فصلوں کے نونٹرم سمرتھر ملے تینک کرتی ہے وہ ڈاکٹر سوامی ناثن کی ریپورٹ کے آدار پر نہیں کر سکتے پیچھے ہم لوگ سرکار نے کہا تھا کہ ہم دو ہزار باعث تک دیش کے کسانوں کی آئے کو دگنے کریں ہم نے پوچھا کہ جب آپ پڑھتی ورس کے حساب سے اس کی فصل کے دام نہیں بڑھانے کے تو آئی کا تو مطلب نہیں بڑھنے کا تو یہ بہت بڑھانے کل جی یہاں سرکار کی اچھا سکتی تب تک نہیں ہونے کی اس بات کے لیے کہ دیش میں کسان کی فصلوں کے نونٹم سمرتھر ملے کو ڈاکٹر سرکاروں سرکاروں کے نیت صاف ہونی بحث ضروری آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کے پاس کسانوں کی طرف سے تمام بھیجے جاتے ہیں اور دھنے پردرشن بھی کیے جاتے ہیں آنگولن بھی کیے جاتے ہیں کیا نہیں لگتا کہ راج سرکاروں کو بھی مل کر کوئی ایسا قدم رکھنا چاہیے جو کندر سرکار کے لیے ایک وہ مثال کی طور پر سانے آئے کہ ہاں کندر سرکار کو اس چیز کو فالو کرے مجھے لگتا ہے کسی راج سرکار اس طریقے کسی بھی چیز کو فالو کرنے کی کوشش کی گزاروں بیتوں میں اس میں میرا نکل جی کہنا کہ کرسی ہمارا سمرتی سوچی میں سمیدھان کی جس پہ کندر سرکار بھی کانور بنا سکتی ہے راج سرکار بھی کانور بنا سکتی ہے کیونکہ ہم یہاں ایک بحث کر دیں تو ہمیں اس بحث کا ایک سسٹیمیٹک نتیجے میں پہنچتے ہیں میں ابھی آپ سے کہا تھا کہ دو درجل فصلوں کے ادام کو کوتہ کرتی ہے کندر سرکار ہمیں ان کا کوئی ادام تینے کرتی نہ سرکار تینے کرتی کندر سرکار تینے کرتی ابھی دیس میں ہم ٹکیش صاحب نے ہم لوگوں نے بہت ساری اکھٹا لڑائی لنیز بات کے لیے ابھی ایک سرکار نے جھارکھن اس نے چھتیس گھر میں کہا ہے کہ ہم فصلوں کے داموں کو بھی جنتر سمتھر ملتے کریں پنجاب سرکار نے ہم لوگوں کے کہنے پہ وہاں لقوال صاحب امارتی جب انہوں نے چمینیسٹر سے بات کی ٹکیش صاحب نے بات کی تب انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو کین سرکار سمتھر ملتے کرتی ہے ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس سے اوپر اترکت ملتے کر سکتے ہیں تو یہ وشی طور پر بات ہے کہ نہ تو کین سرکار کی اچھا سکتی بہت زیادہ ہے اس دیش میں کسانوں کے پڑھتی ہے نہ ہی اس راجے سرکار کی کسی ایک پرٹکولار راجی کی بات نہیں پورے دیش کو اگر ہم دیکھیں تو پورے دیش میں ابھی جتنا کام کسان کے لیے ہونا چاہیے وہ کام نیکی سرکار کر رہی ہے نہ راجے سرکار کر رہی ہے یہ بہت نہیں راجے سرکار کے ایک پروکتہ ہمارے سب بیٹھے ہیں علم سنگھ گرجر جی ہے سمجھالی پارٹی کے جلاتی اکشیہ مظفر اگر سے علم سنگھ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کسانوں کی بہت نہیں کیسے رکیں گی آپ یہ بتائیں گے دیکھیں کہ اتر پردیش سرکار نے کسان بیمہ یونہ چلائی کسان کو اس کا نشید روپ سے لاب ملے گا کسان کو اس کے آپ دیکھیں ملے گاؤں کے اندر آج بھی اتر پردیش کے اندر ستر پرشدی جنتہ گاؤں میں رہتی ہے ان کی سوچ اتر پردیش سرکار کی پورے دیش میں پہلی اتر پردیش سرکار اس طرح کی ہے جنہوں نے ایک ہزار آٹھ ایک ہزار دو ایک ہزار نبی اس طرح ایمبولینس چلائی اس میں سب کسان اس میں خالی کسان ہی نہیں جو بھی ہر ورک کا آدمی تھا سب کو اس کا فائدہ پہنچا کسان کی گھر میں بچہ ہونا ہے گریب کسان ہے وہ گھاڑی کا لیویل نہیں کرا سکتا گھاڑی اس کے پاس نہیں ہے لیکن سرکار نے اس کو اقلب کرانے کے لیے گھاڑی مہیا کرائی اور پندرہ منٹ کے اندر گھاڑیاں اس کو اس کی سیپٹی کے لیے اس کے بچوں کی سیپٹی کے لیے ترنت اس کے دربار پہ پہنچ جاتی ہے ابھی ہمارے راشتہ نیتہ راشتہ ادھاکس ملائیم سنگھ یادو جی دھرتی پتر کہا گا ہے اور وہ دھرتی پتر اس کو ہی کہا جاتا ہے جو دھرتی سے جڑا ہوتا ہے ملائیم سنگھ یادو جی دھرتی سے جڑے ہیں انہیں سدے کسان کی بات کی ہے کسان کے بیٹے ہیں انہوں نے خود کسان کے ہیت میں سریوج نائی بنوائی اپنے موجودگی میں بلائی میں چیپ نیشٹر انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا لیکن سب یوج نائی انہوں نے کسان ہیت کی بنوائی پہلے کسان کا ایکسیڈینٹل بیمہ جو ایک لاکھ کہتا تھا ایک لاکھ سے پانس لاکھ پہ پہ پہنچایا کسان کے لیے یہ ان کی اپنی سوچ تھی لگتا ہے کہ کسانوں سے زیادہ یوزنہیں پڑیوار کے لیے بنائیں پڑیوار کو بڑھاوا دینے کے لیے تو سیدھا سوال میں آج ہم بات کر رہے ہیں بدحال ہوتے انداتا کی بدحال ہوتے کسانوں کی استطحے کی جہاں آج کسان پلائن کرنے پر مجبور ہے آج کسان اتھتیا کرنے پر مجبور ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا سمادھان کیا ہوگا آج ہمیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں سیدھا سوال میں ایک چھوڑا سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد نہیں جاری ہے سیدھا سوال